ان کو غرط کر رہے ہیں ان کو بغیرہ پلانی کے تحرے ان کو بھارا جا رہا ہے اسلاح دیا جا رہا ہے جنڈے کے زور سے شریعت ہوئی ہے کوئی اسلامی شریعت تھوڑی ہے اسلاح لے کے نماز کرنا اسلام تھوڑی جاتا ہے اجازت کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان مارے اور یہ تالبان کا ایشو چل رہا ہے یہ بلکت سراسل غلط ہے یہ تالبان کیسے دام کو روکا جائے جو بھی ارادے ہیں یا جو بھی مسلح کے وہ مسلح کرنا چاہتے ہیں یہ غلط ہے کسی کو بھی خواب کو کسی بھی مسلح سے تعلق رکھتا ہو کوئی یق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی مسلح کرے یا اپنا مذہب یا اپنا مسلح کو مسلح کرے تالبان کے لئے کہہ سکتے ہیں تالبان ہو سکتا ہے مسلمان ہے چاہے نہیں ہے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے آنکھے کر رہے ہیں بچوں کو نقصان دے رہے ہیں غلط ہو رہا ہے بکاز نہ اتنی سکتی ہے اسلام تو یہ کہتا ہی نہیں ہے اسلام نے تو مردوں کے ساتھ اسٹیٹس دیا ہے عورتوں کو یہ کونسا اسلام بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ہیں جو پاکستان کو بڑھنے نہیں چاہیے عام لوگ بھی جو ہیں وہ بھی پرابلم میں ہیں کیونکہ اسلے کی وہ نمائش کر رہے ہیں تالبان وہاں پر ہر کوئی خوف میں رہتا ہے نا پھر آزادی کے ساتھ تو نہیں رہ رہا کیونکہ یہ ملک تو آزاد ہے یہ چھوڑی ہے کہ کسی کو قید کر جائے ہیں کسی کو قید ہے انہوں سرکار دو آدم کا حکم کی کوئی کچی کو قید نہیں کر سکتے ہیں یہ جو گروپ ہیں وہ اسلام کو اسلام کے نظام کو اس حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ ظاہر حصانہ در آتا ہے کہ یہ صرف سزائیں دینا چاہتے ہیں عام صرف سزاؤں کا نام نہیں ہے کسی محضب طریقے سے یہاں پر آنے آنے چاہتے ہیں ان کا آنا جو ہے وہ بہیمانہ طریقے سے آنا ہے جس شریعت کی تالبان بات کرتے ہیں یا جس شریعت کو ان علاقوں میں نافذ کرنے کی بات کی جائے رہی ہے وہ مذہب کے ایک گروہ کی راہ تو ہو سکتی ہے ایسی راہ جس پر مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں لہٰذا کسی ایک پر دوسرے کی جو سوچ ہے اسے غالب نہیں کیا جا سکتا شریعت مذہب کسی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے مسلمان کا دوسرے انسان کا مسلمان تو بہت ہی عزیز بات ہے کہ آپ اپنے ہم مذہب کا قتل کریں لیکن آپ کسی انسان کا کسی بچے کا قتل کریں اسے عذیت پہنچائیں اسکولوں کو مسمار کریں آپ لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہ دیں انہیں پڑھنے نہ دیں تو یہ شریعت نہیں ہے